بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ ہی ہوگا ایسا ہی سورج نکلے گا جیسے آج نکلا تھا اب تو آگے جا چکا ہے اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے اور کراچی کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آنگی دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے پرندے گھونسنوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کوئی سب سے صبح بیدار ہوتے ہیں تو کراچی کا رخ کر رہے ہیں کہ کہاں سے دانا دن کا ہم نے چونہ ہے سوئے ہوئے کتے بلیاں انگلائی لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں اور صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہے رڑی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے منڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں دس وجہ اٹھیں گے پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے کھیتوں میں زمیندار حل چلا رہا ہے کوئی بیج بکھیرنے کے لیے مٹکی یہاں لارہا ہے کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لاکہ مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے کہیں ماں بچے کو سکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے کہیں دے ہاتھوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برطن سے نکال رہی ہے اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے اور کہیں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں بائیس میں گریڈ والے بھی اور چوتھے گریڈ والا بھی دفتروں کی تیاری ہے حسین لاکھانی جیسے بڑے بڑے سیٹھ مالدار وہ اپنے کاروباروں کے حساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ آج میں نے سارا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے اور ماں اپنے بچے کے موں میں یون لکمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے موں میں ڈالنا چاہتی ہے یہ ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچہ ہے کہ ایک دم ایک دم فایذا جاعت الطامة الكبراء فایذا جاعت الصاخة اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان مالها اذا الشمس کوبرت واذا النجوم کدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واظر ویدہ where سجرت ووویت الفاظ یا اعتنبا مهم اذا سماؤ انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بُغثرت اقتربت الساعة وانشک القمر اعزفة لعازفة ليس لها من دون الله کاشفا فاذا جاءت القامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعا فاذا جاءت الساخة يوم يفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم يوم اذن شأن يونی الغارئة ما الغارئة فما ادراك ما الغارئة الحاقة ما الحاقة اللہ اکبر هل اتاك حديث الغاشية وجوم يوم اذن خاشية عاملہ ناصبہ اذا رحعت الواقع ليس لوقعتها كاذبہ خافضت الرافع اذا رجت الارض رجع وقصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم اسوادن خلاثا قرآن جس لحجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے میں نے اس لحجے میں آپ کو قرآن سنایا ہے کہ قرآن کے لحجے میں جلال آجاتا ہے حیبت آجاتی ہے دھمکی آجاتی ہے روب آجاتا ہے غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی میرے نبی پر قربان جاؤں اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ گن لائے اور کپڑا دینے والا دس میٹر تو ناپنے کے بعد یوں کھینچی ڈال رہا ہے یوں کھینچی یہاں ہے کپڑا یہاں ہے نوٹ یہاں ہے لکمہ یہاں ہے مکھن کا پیڑا ایسے ہے اور روٹی یوں توے پہ جا رہی ہے اور یہ حل چل رہا ہے اور یہاں سے یوں وہ اپنے پانی کا رہ بدل رہا ہے پرندہ یوں پرواز کے لئے پر اٹھاتا ہے اور سکیڑنے سے پہلے لکمہ موں میں جانے سے پہلے کسی زمین پہ پڑھنے سے پہلے حل زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے پرندے کے پر سکیڑنے سے پہلے اور کھینچی کپڑے کو کٹنے سے پہلے اور نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے اور دستے اور شاہی دربار میں تخت پر تاج سجانے سے پہلے اور دلہن کو بندیا پہنانے سے پہلے اور دلہا کو سہرہ پہنانے سے پہلے اور کرسی پر کرسی والے کے بیٹھنے سے پہلے اے خوفناک آواز آئے گی اور لکمہ یوں چلا جائے گا ماں ادھر گرے گی بچہ ادھر گرے گا مکھن کا پیڑا ادھر جائے گا برتن وہاں جائے گا کس سے ادھر گرے گی پانی ادھر جائے گا پرندہ یوں اوپر نہیں اٹھے گا وہ نیچے گرے گا تخت شاہی الٹا دیا جائے گا سہرے بکھر جائیں گے پھول مرجا جائیں گے نغم نوحے میں تبدیل ہو جائیں گے زندگی موت کا خوفناک پنجا اپنے گردن کے اوپر محسوس کرے گی آج پرندوں کی موت انسانوں کی موت زمیدار نے یوں مٹھی میں بیچ ڈال کے بکھیرا اور وہ یہاں آ کر آگے جانے کی وجہ پیچھے چلا گیا اور دھیر بن کے نیچے گر گیا نیچے گر گیا آئی نہیں گیا خاد کی مٹھی یوں چل لئی تھی کہ وہ یوں ہو گئی حل یوں چلا تھا حل ادھر گرا بیل ادھر بھاگا زمیدار ادھر گر کے مرا بیل وہاں جا کے مرا موت نے اپنے پنجے پھیلا دیئے وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَزْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَنِيمَةِ اللَّا تَنْفَعُ ہا کپڑوں تو پوچھنے والا نہیں دربار ہے بیٹھنے والا نہیں دکان ہے چلانے والا نہیں فیکٹری ہے مشینیں بند ہیں ان کے پئیے کو گھومانے والا نہیں منڈیاں خاموش ہیں ساز خاموش ہیں زبانیں گھنگ ہیں آنکھیں بے نور ہیں زمین تھر تھرائی ہے آسمان کپ کپایا ہے پہاڑ نرس کے تریزہ ہو گئے ریت بن گئے اور سارے بچے کیا ماں ماں دودھ پلا دیں والے بچے کو سب سے زیادہ قریب رہے اور اس کو سب سے پرفر کرتی ہے باقیوں کو پیشے رکھتی ہے دودھ پلانے والی کو قریب کرتی ہے اور میرے اللہ کہتا ہے تَذَهَلْ جب وہ دھمکہ آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال دے گی جیسے رد کی ٹوکری کو جیسے وہ باسکٹ گندگی والی کو یوں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں ماں ماں میرے رب نے یہ نہیں کہا میں باپ کی طرح پیار کرتا ہوں تم سے میرے رب نے کہا میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں سب تر گنا تو وہ ماں جس سے اللہ اپنے پیار کو تشبیح دیتا ہے وہ بچے کو یوں پھینکے گی اور بچا وہ گرے گا اور وہ بھاگئی بادشاہ بھاگے گا مجھے بچاؤ فوجیں بھاگیں گے ہمیں بچاؤ یہ پہرے دار بھاگیں گے ہمیں بچاؤ آج کوئی نہیں بچے گا ایک دھماکہ سارے حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے ساری شہنشاہیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی سارے فیکسیوں کے چلنے والے پیے وہ جام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر اللہ پہلے آسمان آہ شیطان کی آج واری آگئی وہ جب اس کو ازرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوتہ لگائے گا ہم تو پانی میں غوتہ لگاتے ہیں وہ زمین میں غوتہ لگائے گا دوسرے کنارے سے جا نکلے گا آگے پھر ازرائیل کھڑے ہوں گے پھر وہاں سے غوتہ لگائے گا وہ جاں کہ دوسرے کنارے سے نکلے گا آگے اسرائیل پڑے ہوں گے پھر غوتہ لگائے کر چوتھے کنارے نکلے گا آگے موت کا فرشتہ آخر یہ بولے گا کمبخت مجھے کہاں لے جاؤ گے کہا جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا بدبخت آج تیری باری بھی ہے الہ امکالحاویہ آج حاویہ تیرا ٹھکانہ ہے آج شیطان بھی مرا بہلا آسمان مر گیا ٹوٹ گیا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوں چھٹا ساتوں ساتوں آسمان کے فرشتے مر گئے نہ کبھی مرنے والے پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے ملک الموت کہے گا عرش کے چار فرشتے اور ہم چار فرشتے واقعی سب مر گئے تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمَتْ جِبْرِيلُ وَمِكَائِل جِبْرِيلُ وَمِكَائِل کو مار دے تو اللہ کا عرش اسے فارش کرے گا یا اللہ جِبْرِيلُ وَمِكَائِل کو تو بچا لے تو اللہ تعالی فرمائیں گے خاموش میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے میرے بچوں یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے تمہارے پیچھے پورا سسٹم جل رہا ہے تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو اللہ کی آنکھ جونا سوئے کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے پر اللہ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ لا یخف علیہ من شیئن فی الارد ولا فی السماء یعنو ما فی البر والبہر ما تسکت من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارد ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین کس اللہ کر ایسے مقابلہ کر رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا وغیرہ میں دیکھ رہا ہوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا وغیرہ میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں تو بدماشی کر یا سجدہ کر میں دیکھ رہا ہوں تو شراب پی یا دودھ پی میں دیکھ رہا ہوں تو بدکاری کر یا نکاح کر میں دیکھ رہا ہوں تو نشہ کر یا زمزم پی میں دیکھ رہا ہوں تو سجدے میں گر یا نشے میں گر میں دیکھ رہا ہوں تو جھوٹ بول یا سچ بول میں دیکھ رہا ہوں تو صحیح طور یا غلط طور میں دیکھ رہا ہوں تو سچ بول یا جھوٹ بول تو قتل کر یا تو معاف کر تو محبت کر یا نفرت کر ماں باپ کے پاؤں دھوکے پی یا ماں باپ کو تھکا دے بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بتمیزی کر میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میں قائل تو نہ مرے ان کو بچا لے باقی سب کو مار لے تو اللہ کہے گا اسکر فقط قتبت الموت اللہ من کا نتحت عرشی تموش میرے عرش کے نیچے موت ہے اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں مار دو جبریل گرے گا مکائل گرے گا پھر پوچھے گا اللہ پوچھے گا کون باقی تو کہے گا چار فرشتے عرش کے دو ہم تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے دیں تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہوئے بخود کھڑا ہو جائے گا پھر اللہ پوچھے گا کون باقی کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے تو اسرافیل پڑھے گا ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے تو تم سارے ہی مفتی بیٹھے ہو تو تم نے زیرو کر دے نا سچنگا مولویے کھلو کے پانی پیندہ پی میرے دین میں شدت نہیں ہے حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹ چھوٹی باتوں پر فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بیٹھنے میں تکلیف ہو جیسے میرے لئے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا میں بیان کر رہا ہوں اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے میرے رب نے میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا ہم نے اوکھا بنا لیا یہ دینا تھا ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیر وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فقص ہو جائے گا اور اس طرح فیل مر جائے گا اب ملک الموت کی ٹانگیں کان پھیں گی لے بے انہوں میری باری لگ گئی سہارے انہوں ماران آلے انہوں نے پتہ لگ جائے گا موت کی انہوں دی تو وہ کہے گا اللہ پائے گا کون باقی ہے تو وہ کہے گا یا اللہ میں باقی ہے اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِي مر جا تو بھی میری ایک مخلوق تو اسراعیل ایسی چیخ مارے گا نبین آسمان پرزے پرزے ہو جائیں گے ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا اور میرا اللہ شہن شا احاد سماد رحمون رحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہار الرزاق الفتاہ العليم القابض الباسد الخافد الرافع المعز المذل السمین البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلش الكبیر الحسیب الجلیل الكریم الرقیب المجیب البعص الواسل الشهیب الحق الوکیب القذی المتین الولی الحمیب المعصی المبذی المعیب المحیب الممید الواجد الماجد الواحد الاهد السماد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التظار المنتقین العفو الرؤوف مالک الملک زل جلال ولكرام المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الظار النافع النور الهیب البدیع الباقی الوارث الرشید السمور جل جلاله رب السماوات والأرض كل کائنات کا اکیلا احد سمد شہن شا اللہ كله والله احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفوا احد اللہ اکبر من كان لی شریک انفلیات ہے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ کوئی ہوگا تو آئے گا پھر اللہ کہے گا من كان لی شریک انفلیات ہے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر تیسری دفعہ کہے گا من كان لی شریک انفلیات ہے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام المومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان المہیمن العزیز الجبار المتکبر میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملون بادشاقا این الجبارون ظالم کہا ہے این المتکبرون تقبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم کون ہے آج بادشاہ کوئی جواب دینے والا نہیں تو کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْكَفْحَارِ آج اکیلے اہر سمد قادر مقتدر کی حکومت ہے اِنِّي بَدَعْدُ بِدْدُنْيَا وَلَمْ تَقُنْ شَيَّا وَأَنَا الَّذِي عِيدُهَا میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا میرے وچھو وچھو اس دن کے لئے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں بیوی کہے گی تیرا میرا کو رشتہ نہیں خامند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے لِقُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ شَأَنُوْيُغْنِيِ ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو پی ڈگری نہیں ملی آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے بڑے تاجر بن گئے آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کچھ سے راضی ہو کر کجھ جنت دینے والا ہے یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے سنو آپ کو عجیب آج سنو آپ کو عجیب لگے گی ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد و جھٹی موسیقی